اسلام علیکم ہمارا لیکچر ایٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم جو ویب سیٹ بنا رہے تھے یہ اس کا پارڈ فور ہے ٹھیک ہے تو کافی بچوں نے سبمٹ کروا دیا وہ کام پروجیکٹ اپنا ٹوٹل فور ہیں ٹھیک ہے وہ علی سیم اب کو نکال کے علی سیم اب ڈال دیں تو فائیو ہے لیکن ہم ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے ٹھیک ہے پروجیکٹس میں انڈ پہ ریویو کروں گا پہلے ہم اس کوڈ کو کمٹلیٹ کر لیں ہمارا لیف سائیڈ والا کوڈ جو ہے اس کا ایس ٹی ایمل تیار ہے سائیڈ بار کی ہم نے رائٹ سائیڈ پہ یہ لسٹ آف کارڈز بنانے ٹھیک ہے یہ والی کارڈز اور اس کے اندر کارڈز اس کا ایس ٹی ایمل سٹرکچر تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک ڈیزائن فلو ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کریں آپ سب لوگ آگئے ہیں اپنی اٹیننس بتا دیا کریں جوائن کرتے ہی ساتھی سلام کر کے یا پریزنٹ کہہ کے ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ جو ہیں وہ اٹینٹیف ہیں ٹھیک ہے اس رائٹ سائیڈ والے ایریا کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک وائٹ کنٹینر ہے باہر والا اور اس کے اندر کارڈز ہیں تین کارڈز ہیں بڑے سمری کا ایکسپیرینس کا اور ایڈیوکیشن کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس جو سٹرکچر موجود ہے اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک وائٹ سپیس کے لیے ایک ہمارے پاس ٹیگ ہے تاکہ ہم وائٹ سپیس ہینڈل کر سکیں اور اس کے اندر تین ہمارے پاس کارڈز ہیں تو آئی ڈیز اور کلاسز کا جو کانسپٹ ہے اس کا میں ہلکا سا تعریف کروایا تھا کہ آئی ڈی وہاں لگتا ہے ایک ایسے ایلیمنٹ پہ جو یونیک ہو means کہ وہ پورے ویب پیچ پہ کہ کہیں بھی روپیٹ نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے جیسے سمری پورے کے پورے ویب پیچ پہ ایک ہی دفع آئے گی یہ بار بار نہیں آئے گی تو ہم نے آئی ڈی دیا کلاس نہیں دی سمری کی ٹھیک ہے اگر ہم نے کلاس دینی ہو تو وہ کونسی ہوگی وہ کلاس ہوگی ایسی کلاس جو روپیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم ڈیزائن کی طرف واپس جاتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ باہر والا کنٹینر ہے کنٹینر میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جو کنٹین کرتا ہو اپنے اندر کسی دوسرے ایلیمنٹ کو انکلیوڈ کرتا اسے کہتے ہیں کنٹینر ٹھیک ہے سمپل انگلیش ورڈ ہے تو باہر والا جو وائٹ ایریا ہے وہ کنٹینر ہے جو اندر والے ہیں ان کو میں نے خاص نام دیا تھا ابھی پیچھلی تھوڑ دو چار منٹ پہلے کہ یہ کیا ہے یہ ہے کارڈز اچھا آپ لوگوں نے میرے ساتھ بالکل سنک ہو جائیں میں آپ کا ویٹ کروں گا کوسٹنز اور آنسلز کا دورا جب میں بول رہا ہوں گا کمنٹس اگر آپ کرتے ہیں میں اس کا ویٹ کروں گا لیکن جیسے ہی میں کوئی کوسٹنز کروں آپ نے فوراں اس کا آنسل دینا ہے فوراں مطلب آپ کا ہاتھ کی بورڈ پہ ہونا چاہی ہے پریفرنس بھی ہے یہ کہ آپ کی بورڈ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لیکچر سن رہے ہو نہیں ہے آپ کے پاس تو موبائل پہ آپ کا کونسٹنٹی ہاتھ ہونا چاہی ہے کہ جلدی سے آپ آنسل دے سکیں اچھا جی تو اس کو میں نے کہا تھا یہ کیا ہے اس کنٹینر کے اندر تین کارڈز ہیں بڑے والے تو ان تینوں میں جو خاصیت ہے جو سمیلر ہے جو ایک ایسی پراپرٹی ایک ایسی خصوصیت جو تینوں میں ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کارڈ ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کو جو منفرد بنا رہی ہے جو الہدہ کر رہی ہے دوسرے سے وہ یہ ہے جس کی انفرمیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کارڈز کی شکل رکھتے ہیں لیکن اس میں جو انفرمیشن ہے وہ تینوں یونیک ہیں سمری پورے پیج پہ ایک ہی دفعہ کی ایک سیکشن میں بتایا جائے گا بار بار نہیں بتایا جا رہا کہیں اسی طریقے سے ایڈوکیشن یونیک ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ ایڈوکیشن نیچے بھی بتائی ہوئی ہے پھر ٹاپ پہ بھی بتائی ہوئی ہے پھر آگے جا کے بھی بتائی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو کارڈ میں جو انفرمیشن ہے وہ یونیک ہے تو یونیک چیز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم آئیڈیل کرتے ہیں اور ایسا کوئی پروپرٹی کلاسز یوز کرتے ہیں اس کے میں اس لیے سٹریس کر رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو پروژیکس میں ریویو کیے تھے ان میں یہ پروڑم تھا آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں ایشو آرہا تھا کہ آئیڈی کتہ لگانی ہے کلاس کتہ لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھئے نہیں سمجھ آتا تو مجھ سے پوچھ لیجئے ٹھیک ہے آگے ہم موف کرتے ہم ہم اپنی کلاس لگاتے ہیں کلاس کارڈ اب سمری جیسے میں نے کہا تھا یہ ایک ایسی پروپرٹی ہے جو ایک ایسی خاصیت ہے جو یونیک ہے سمری دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی تو وہ آئیڈی میں ہے اور کارڈ چونکہ ہمارے پاس تین تین ہیں تو یہ وہ خاصیت ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے تو کارڈ اور اس کے ساتھ بھی کارڈ ٹھیک ہے ابھی ہم اپنا اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ آئے گا کوئی ریزلٹ میں چینج نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے یہ ہماری سی وی جو برن رہی ہے آپ کے سامنے یہ ویسی کی ویسی کھڑی ہے جو ہم جہاں پس کو چھوڑ کے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہماری یہاں تک ہم نے پہنچ رہا ہے اس کا ایفیکٹ آئیڈی اور کلاس کا ویب پیج پر نظر نہیں آتا جب تک سی ایس ایس نائیڈ ہوئی ہو تو ہم نے بیسیکلی سی ایس ایس کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا جی وہ اسرائیل جو ہے وہ دجال کی تیاری کر رہا ہے افلانہ دجال کی تیاری کر رہا ہے تو ہم جی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں جب سی ایس ایس ہم یوز کریں گے پروپرلی تو ہمارا ایس ٹی ایمیل سٹرکچر پورا ریڈی ہوگا اور ایس ٹی ایمیل ہم نے جو بنایا بڑا لوجیکلی بنایا ایسی ہوا میں کوئی بھی آئی ڈی کلاس نہیں دیتی اچھا چلو ایسا کرتے ہیں اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھئی کیوں کہہ دیتے ہیں کوئی وجہ ہوتی ہے کسی چیز کا کوئی بھی نام رکھنے کی ٹھیک ہے اسے نومنٹ لیچر کہتے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کے نام رکھنا تو کوئی سائنس ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمری میں کیا موجود ہے ایک ہیڈنگ ایک پیراغراف سمپل ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ ایک ہیڈنگ ایک پیراغراف بنانا ہے تاکہ یہ در ڈسپلے ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایکزیکٹیف سمری اور یہی کونٹینٹ اٹھا لاتے ہیں میں کوپی کار رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہم جاتے ہیں کوڈ میں ایکزیکٹیف سمری ہے اس کے اندر ایک ہیڈنگ ہے چونکہ ہیڈنگ وہاں ایک ہی ہوتی پورے پیج پہ تو ایکزیکٹیف سمری کی ہیڈنگ آگئی اس کے بعد ایک پیراغراف سمپل that's it ریزلٹ دیکھتے ہیں اس کام یہ دیکھیں یہ نیچے ہی اس کے آگیا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ کیسے آگیا یہ سی ایس ایس سے ہوگا یہاں پھر ایش ٹی ایمل کے ٹیبل سے ہوگا ٹیبلز کے اندر ویب سائٹ کا لے اوٹ بنانا بیس سال پرانی ٹکنیک ہے ہم ٹیبلز کے اندر ویب سائٹ کا لے اوٹ نہیں بنائیں گے البتہ جو انفرمیشن ٹیبل فارمیٹ میں نظر آنی چاہیے وہ ٹیبل میں ہی بنے گی ٹھیک ہے اگر ضروری ہے جیسے کہ کمپیریزن ہوتے ہیں پرائیس چارٹس ہوتے ہیں وہ بھی کچھ لوگ ٹیبلز میں باز وقت نہیں بناتے تو ٹیبل is کائنڈ آف ان اوڈڈیٹ ٹھیک ہے سکول کی ویب سائٹس وغیرہ یہ ٹیبل میں ابھی بھی اس کا جو انفرمیشن بنتی ہے ایڈوکیشنل ویب سائٹس یا گورمنٹ ویب سائٹس ٹیبلز کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ سٹینڈرز یا جو اپنی بیسک لیول افیس ٹیبل کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ ہر براؤزور پر ایزیلی اوپر ہو جائے لیکن چونکہ اگر ہمیں اچھی ویب سائٹ بنانی ہے جس کے اندر موڈرن فیچرز ٹیبل سے تھوڑا سا گریز کریں ٹھیک ہے تو ہم ٹیبل یہاں یوز نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے کہ بغیر ٹیبل استعمال کیے ہم پوری ویب سائٹ لے اور کس طریقے سے ارگنائز کریں گے ٹھیک ہے فیلحال ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کوڈ ہے اس کے اندر ہم نے ہیڈنگ جو ہے کس طرح دینی ہے مینز کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ تھری کارڈ سے باہر ہے تو ہم سمپلی اس کو کوپی کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو ہیڈنگ کے لیے یہاں پہ اور واپس آگے ہیڈنگ ڈالتے ہیں اش ڈو ٹھیک ہوگا جی یہ کام ہم نے کر لیا جی ورک ایکسپیرینس بنا لی ہے اب باری عددی ہے اصل کھیل کی ڈیو کی جس کے اندر ہم نے مینی کارڈز بنانے ٹھیک ہو گیا تو مینی کارڈز بنانے کا جو مینی کارڈز کہلیں مینی ویسے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے کارڈلیٹ کارڈلیٹ ٹھیک ہے کارڈلیٹ مطبع چھوٹا کارڈ جیسے دیکھ جا کی دیکھ چی ہوتی ہے اس طرح کارڈ کارڈلیٹ ٹھیک ہے تو کارڈلیٹ کا ہمارا جو سٹرکچر ہے اس میں کیا کیا انکلیوڈڈ ہے سب سے پہلے اگر ہم باپس جائیں اپنی ویب سائٹ میں جو ڈیزائن ہے اس کارڈلیٹ یہ جو کارڈلیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کر دوں آپ کا سٹرکچر اس کو بہتر دیکھ لو اس طرح یہ بنا ہوئے میں زوم آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو میرا جو سوفٹویر ہے لائف سٹریم کا اس کی ونڈو چھوٹی ہے تو مجھے ہر چیز کو اس میں ایڈزسٹ کرنا ہوتا اس لیے میں زوم کی ہے ٹھیک ہے اچھا ویب سائٹ یہ ایک حد تک رسپونسیو ہے 50% پوری رسپونسیو نہیں جل لوگوں کو یہ شاہ کہ رسپونسیو ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیزائن بنا ہو ہے اینیویز لیٹس گیٹ بیک ٹو کارڈلیٹ کارڈلیٹ کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹ ہے ڈیٹ کے بعد ہمارے پاس کمپنی ہے کہ ہم نے اس کمپنی میں کیا کام کیا کتنا عرصہ کام کیا کس ڈیزگنیشن پہ کام کیا تھا اس طرح کی ڈیٹیلز موجود ہیں تو ہم اس کو ایک پوری کمپنی ہی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی ورک ایکسپیرینس کیا جی ملدہ آپ سے کوئی پوچھتے جی آپ نے پہلے کیا ہاں کام کیا ٹھیک ہے تھوڑا اپنے بارے میں کا تعریف کراتے کہ کہ کام کی تو دیٹس تی ریزن کہ میں نے اس کو دو پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے اس کارڈلیٹ کے اندر ایک ڈیٹ ہے اور ایک کمپنی ہے کمپنی کے اندر مزید کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ٹنیور ہے کتنا سا کام کیا پھر اس کمپنی کا ملٹ کے اندر دو چھوٹے ایریاز ہیں ٹھیک ہے ایک ایریا میں ڈیٹ ہے دوسرے ایریا کے اندر ایک دو تین اور چار چیزیں موجود ہیں تو ہم اس کو اب سٹرکچر بناتے تھری کارڈلیٹ بنائیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کس طرح سے بن سکتے اس کے نیچے تھری کارڈلیٹ تو اس کو میں چونکہ میرا جو کارڈلیٹ ہے پہلی بات اس کی کلاس جو ہوگی کارڈلیٹ ہوگی کارڈلیٹ کلاس کیوں ہے یہ مجھے جلدی سے کمیٹس میں بتائیں میں نے کہا تھا اپنے ہاتھوں کو ایکٹیو رکھی ہے اس کا میں نے کلاس کارڈلیٹ کیوں دی ہے میں نے اس کو آئیڈی کارڈلیٹ کیوں نہیں دیا کو سکتے میرا گیوی یو سمال ٹائنی ٹین سیکنڈ سکنڈ کو آنسر خوکلی کلاس کارڈلیٹ کیوں دی ہے میں آئیڈی کارڈلیٹ کیوں نہیں دیا میں ایسے کیوں نہیں لکھا آئیڈی کارڈلیٹ ٹھیک ہے کارڈلیٹ سے مراد کیا ہے یہ چھوٹے 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 کارڈلیٹ یہ میں ہم بنا رہے ہیں کارڈلیٹ کارڈ اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے کارڈ بنانا لگے تھے تو ہم نے جو پہلا element بنائی اس کی کلاس تھی کارڈلیٹ کلاس کارڈلیٹ کیوں دی کسٹن یہ جن لوگوں نے اٹینٹیولی نہیں سنا ہوتا ٹھیک ہے وہ لیکچر آن کر کے فون باتے کرنے لگ جاتے ہیں یا چیٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے افسر اور پاسشاہ لوگوں کے لیے میں نہیں ریپیٹ کی ہے کسٹن why the کارڈلیٹ identifier is a class why not it is an id آپ کے questions کے آن میرے questions کا جو آپ آن سر دیں گے اس کو میں ویلیڈیٹ کمنٹ سیکشن میں کروں گا ٹھیک ہے یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں ویلیڈیٹ کروں گا کہ صحیح ہے کہ نہیں اس کا آن سر یہ ہے کہ کارڈلیٹ ایک ایسی خصوصیت ہے ایک ایسی property ہے جو بار بار repeat ہونی ہے یہاں پہ ہمارے پاس three cardlets ہیں یہ تین دفع repeat ہو رہا ہے simple تو یہاں پہ جب div بنائیں گے تو repeat کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس cardlet میں ایک اور خاصیت ہے کہ یہ عام cardlet نہیں ہیں for example ہمارے پاس آگے education کے section میں مزید cardlets ہیں تو یہ cardlet میں دکھا جاتا ہوں آپ کو یہ cardlet والا جو style ہے یہ صرف experience میں نہیں ہے بلکہ education میں بھی ہے means یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو پورے web page پہ پہ لی بھی ہے نا کہ صرف ایک section میں تو ہمیں کسی طریقے سے اس کو مزید specify کرنا ہے کہ یہ three cardlets job سے related ہیں اور یہ three cardlets education سے related ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم cardlet کے ساتھ job لکھتے ہیں دو classes دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک class کا نام دیں اور دوسری class کا نام ہم نے میرا دوسرا question یہ کہ ہم نے job کو ID کیوں نہیں بنایا جیسے یہاں summary کو ID بنایا تھا اس کا simple answer یہ کہ summary ایک ایسی information ہے جو repeat نہیں ہونی جب job repeat ہونی ہے اس لئے class کا حصہ ہے cardlet repeat ہون ہے اس لئے class کا حصہ ہے ہم نے cardlet کو cardlet experience کے section کے ساتھ unique in a sense کہ اب جب یہ job cardlet دوبارہ repeat نہیں ہونے والا کہیں اور ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ education cardlet بننا ہے job cardlet نہیں بننا تو ہم education cardlet میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے اس structure define کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو heading to education اور یہاں پہ div class cardlet ٹھیک ہے کترے cardlets ہیں جی design کے حساب سے education میں دو cardlet ہیں total اس web page پہ پانچ cardlets ہیں education میں دو ہیں experience میں تین ہیں یہ تو سارے cardlets تو ہم education میں کترے بنائیں گے دو cardlets بن گئے اب cardlet تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے فرق کیسے کریں دونوں کو کہ یہ cardlet جو experience میں ہے اس سے فرق ہے اس کے ساتھ job لکھ دیا اس کے ساتھ اب کیا لکھیں گے education لکھ دو یا میں اس کو alma mater کہنا چاہوں گا مطلب کہ وہ ادارہ جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے کہتے alma mater تو میسے اس کو alma mater بولتے ہیں انگریز alma mater انگریز تو یہ ہے ہمارا سارا structure defines بلکل جسے کہتے نا basic level کا structure ہے ہمارے cardlets کا basic level سے مراد کی اس کی جگہ بنا دی ہے جوب کے cardlet ہے یہ اور اس کے جوب کی information آئے گی ٹھیک ہے تو جگہ بنا دی ہے تو ناؤ let's move on towards adding job information in it ٹھیک ہے ہم نے مزیدار بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک cardlet کے اندر جو filling کر نہیں ہے information کی اور پھر جب یہ بن جائے گا اس کو copy paste کر کے دھر place کر دیں گے ٹھیک ہے یہ کر نا ہے ایک دفعہ بنا لیں گے اس copy paste کر دیں گے باقی دو کے اوپر ٹھیک ہے اس سے ہم یہ ہے کہ میں یہ سارے دوبارہ بارہ بنانے پڑھیں گے تو تھوڑا سا trick بھی لگانا ہے ہر چیز کو ہاتھ سے نہیں لکھنا لیکن ہر چیز copy paste نہیں کر لیکھ لیں یہ ہم کرنٹ شکل اس کے اندر کام کرنے لگے ہمارے کارڈلیٹ بننے لگے اس طرح میں نے جیسے بتایا سا کارڈلیٹ کے اندر دو سیکشن ہیں دو ایریاز ہیں دو ایریاز ہیں یہ کارڈلیٹ ہے ایک ایریاز میں ڈیٹ کا دوسرا کمپنی کا اس کو شروع کرتے آپ پتہ ایک ایلیمنٹ ویس کوڈ میں پورا ڈیفائنگ کیا جاتا ہے کلاس دینے سے کلاس آپ کو پتہ ہے ڈاٹ لگیں کلاس کا نام لکھیں جو دینا چاہتے ہیں وہ وہ پورا ایلیمنٹ ہو جائے گا کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے لوجی ڈیٹ ہماری ایک کلاس ہے اب میرا نہیں خیال آپ کو بتانے کی بار بار ضرورت ہے کہ ڈیٹ کو میں نے کلاس کیوں کہا آئیڈی کیوں نہیں کہا یہ میں بہت ہوں ٹھیک ہو گا جی ڈیٹ اور کمپنی ڈیٹ کے اندر ہم ہاتھ سے ڈیٹ لی دیتے ہیں آپ نے اس میں لگانا ہے پیارگراف کا ٹائگ پیارگراف لگا لیں آپ کی مرضی بہتر ہے کمپنی کے اندر ہمارے پاس چار ٹائگ ہیں تینیور کا ٹائگ ہے اس کو ٹائگ ہو گا جی اس کے بعد ہمارے پاس پوزیشن ہے ڈیٹ ڈیزیگنیشن جس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کون سے ڈیزیگنیشن پہ تھے مہاراجہ تھے وارئیر تھے کیا تھے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے رسپونسیبیلیٹیز آتی ہیں رسپونسی اس کے اندر آپ اپنی چھوٹی سی لسٹ بنالیں یا بنالیں خالی آن لائن لکھ لیں دورہ میں سمایت ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کی اب شکل دیکھ لیتے کیا یہ ہمارے پاس دیکھیں جی ساری چیز آگئی ہیں ڈیٹ کمپنی کمپنی میں کتنے عرصہ کام کیا کمپنی کا نام کیا تھا عدر مینجر سے آپ رسپانسی بیٹی کہتی ہی آپ کا ایک کارڈ لیٹ ڈیفائن ہے یہ یہ سے لے کے یہ تک اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا کارڈ لیٹ ڈیفائن ہو گیا ہم نے صرف آپ اس کو کابی پیسٹ کرنا ہے سیلیکٹ کوپی پیسٹ اور پیسٹ ریزلٹس دیکھتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ انفرمیشن چینج کر لیں جا کے دوز اٹھارہ انیس کر لیں سولہ ستارہ کر لیں ٹھیک ہو گیا میں یہ پہ چینج کر دیتا ہوں تا کہ آپ فرق نظر آجی سولہ ستارہ گوگل گوگل ٹھیک ہو گیا جی اس طریقے سے ہم کارڈ کارڈ لیٹ کا سٹرکچر ڈیفائن کیا ہے اپڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم ایڈیوکیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تھوڑی سی سپیڈ میں نے بڑھائی ہے کیونکہ میں تقریبا سیون لیکچر بڑے سلو دی ہیں اب مجھے سپیڈ تھوڑی سی انکریز کار رہا ہوں ہے ٹھیک ہے جو لوگ نئے ہیں وہ میرے پرانے لیکچر دیکھا کریں جو میرا کرنٹ لائیو لیکچر چل رہا ہے پرانے لیکچر بھی دیکھیں جن لوگوں کو بلکل سکر سی ہمیں نہیں آرہی تھوڑی کچھ لوگوں کے مجھے پرسنل میسیجز آئے ہیں گروپ میں ظاہری سی بات ہے کہ ہر کوئی کھل کے بات نہیں کر پاتا تو کہ جی وہ مس کر کوئی مسئلہ آتا ہے مجھے پوچھ لیں میں گروپ میں موجود ہوں باقی سٹوڈنٹس موجود ہیں جن دونے کلاسز اٹینڈ کی ہیں ماشاءاللہ کافی ہونہار بچے ہیں دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی جھجک ہے یا آپ کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کو یہ سمجھ لگتا ہے کہ مجھے ایک نیکس لیول پہ جانا ہے ان سب چیزوں کو سیکھ کے تو میں نے آپ کو پھر اس کا حل بتا دی ہے اس ٹیک فورس کی طرف سے سپانسرڈ کورس ہے کورس کی لسٹ ہے اس کے اندر سارے ٹینیور لکھا ہے اس میں سیلیبس لکھا ہے اور وہ جب آپ کورس کریں گے اس کے ساتھ سپیشلائز اسوسیییٹڈ ٹرینرز ہیں فور ایسیمپل میں فرنٹ اینڈ سپیشلیسٹ ہوں تو میں فرنٹ اینڈ سکھاؤں گا جو ٹرینر بیک اینڈ کے سپیشلیسٹ ہیں پیکنڈ سکھائیں اسی طریقے سے جو انگیولر کی ہیں ڈیٹا سائنس کی ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈز کو سکھائیں گے تو آپ ایک وقت میں مخلف ٹیچر سے پڑھ رہے ہوں گے ایک ٹیچر نہیں ہوگا ڈیفرن ٹیچر ہوں گے پروپر اس کو سکھانے والے ہوں سب میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے میں بات آپ لکھ کے ریکارڈ ویڈیو کی شکل میں ہر طرح لکھ دینے کو تیار ہوں ایک واضح فرق ہے ان کورس میں اور ان کورس میں جو مارکٹ میں آئیلیبل ہیں مختلف ادارے کروا رہے ہیں گورنمنٹ کے بھی کروا رہے ہیں لوکل بھی کروا رہے ہیں پرائیویٹ بھی کروا رہے ہیں ہمارا کورس آپ کو اینیبل کرے گا کہ آپ اپنی کوئی پروڈکٹ بنائیں اپنا کوئی ساٹویر بنائیں کوئی اس کو لانچ کریں بزنس جنریٹ کریں لوگوں کے لیے سروس پروائیڈ کرتے کرتے نا زندگی ختم کر لیجی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اونر بنیں آپ جب یہ کورس درل سے گزریں گے آپ بلکہ اینیبل ہو جائیں گے بلکہ اس دوران ہی اینیبل ہو جائیں گے کورس کے دوران کہ آپ اپنی پروڈکٹ پر کام کرنا شروع جائیں گے آپ اپنی پروڈکٹ کو بنانا شروع کر دیں اس کی ورث ہے مارکٹ میں اس کو لاکھ یوزرز استعمال کر رہے ہیں ریجسٹر ہوئے میں اس پر ڈیٹا موجود آن کا تو اس کی ورث ہے ٹھیک ہے یوٹیوب آؤٹ گوگل یہ یوٹیوب کسی اور کا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے بہت سار ایکزیمپل ہیں دراز ہمارا لوکل تھا اس کو علی بابا نے خرید لیا ٹھیک ہے شروع تو یہ پروڈکٹس کے طور پر ہوئی نہیں لیکن کہاں جا کے یہ لیول کا دیکھ کہاں پہنچ جائے سرویس دے رہے ہوتے تو کیا ہوتا سرویس ہی دیتے رہے جاتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے ایک ویب سرویس دے رہا ہے کہ میں آپ کے لئے ویب سیٹ بنا گا وہ زندگی ساری ویب سیٹ سیٹ بنایے گا اور کچھ نہیں کرے گا think about yourself چھوٹی ایج میں کچھ کر لیں anyways let's get back to the lecture اس کارڈ کو بناتے ہیں education کے اس میں ہماری جو education کا کارڈ تھا اس میں کیا تھا تمہارا دیکھنا بڑے اس میں date تھی institute کا نام تھا اور اس میں ہم نے کون سا سبجیکٹ پڑا تھا تین چیزیں ہیں تو basically دو چیزیں ایک date ہے دوسرا institute ہے یہ دو institute کی چیزیں ہیں اس ٹھیک ہے نام اور اس کی ڈگری تو اس کو اب ہم بناتے ہیں سب سے پہلے date ڈیڑھ لیتے دو ڈیڑھ 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 اس کے اندر مزید چیزیں ہیں institute کا نیم ہے اور ڈیگری ہے ڈیگری کا نام ہے ٹھیک اب اس کو بھی ہم نے ایک دفعہ بنانا ہے دوسری دفعہ پیسٹ کرنا ہے ٹھیک جی میری جو ہے گورنمنٹ کولیج یونیورسیٹی لاہور دیگری انگلیش لیٹریچر میری بیسیکلی ڈیگری انگلیش لیٹریچر کی ہے لیکن میرا ایکسپیرینس بہت ڈیفرنٹ چیزوں کا ہے ٹھیک ہے تو شوق بھی بہت سارے ڈیفرنٹ ہے اس کی پیش شکل دیکھ لیں کیا نکلی ہے یہ جی یہ ہماری ایجوکیشن اس کو ہمنا کوپی پیسٹ کرنا ہے اس کو کوپی کیا سارے کو اس کو پیسٹ کر دی ہے بس جی لو جی تیار ہو گیا اب اس کی انفرمیشن ڈیٹس ہو گら چینج کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا سارا سکچر ریڈی ہو گیا نیکسٹ کلاس میں ہم سی ایس ایس کو سمجھیں گے ہماری سی ایس ایس کی سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہمارا ایس ٹی ایمیل کا لاسٹ کہہ لو کے لیکچر تھا کیونکہ اس کے اندر ہمارا پورا جو دھانچہ ہے وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں ایک ٹرم دوں اس ٹی ایمیل کی اس ٹرکچر کو کھڑا کرنے کو کہتے ہیں سکیفلڈنگ کیا کہتے ہیں جی سکیفلڈنگ دبل افہتہ سکیفلڈنگ ٹھیک ہے یہ سکیفلڈنگ بیسیکلی دبل افہتہ دبل سی آتا بارہ مجھے انگریزی کا ورڈ بتائیے سکیفلڈنگ کہتے ہیں جب کوئی بیلڈنگ تیار ہوتی ہے تو اس کے اندر سمنٹ کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈلتی ہیں تاکہ وہ سمنٹ کھڑا رہ سکے سمنٹ کھڑا رہے گا تو بیلڈنگ کھڑی رہے گی دہری بات ہے تو اس سمنٹ میں جو جان ڈالتا ہے اس کی جو بنیاد کھڑی کرتا ہے جا بلکل بیسک بون لیول ٹھیک ہے بون لیول اس میں سٹرکچر ہوتا ہے یہ ہم نے بنا دی ہے ایش ٹی ایمل اب اس کی خوبصورتی نوک پلک ہم سی ایس ایس میں کریں گے سی ایس ایس کو میں پروپر سٹارٹ کروں گا اس کی میں ڈیٹیل دوں گا سی ایس ایس کیا ہوتی ہے سی ایس ایس کا فرق کیا ہے ایش ٹی ایمل جاوہ سکرپ سے وہ کیسے فرق ہے اس ساری باتیں ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں کور کریں گے اور اب ہمارا ٹائم ہے کہ اب ہم بات کریں پروجیکٹس کی یہاں تک کسی کا کوئی کوسچن ہے تو مجھے بتائیں کوئی کوسچن ہے کوئی 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 گائیڈنس سے ریلیٹڈ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے مجھے بتائیں کوئی کوسچن نہیں تو کینڈلی کمنٹس میں لکھتے کوئی کوسچن نہیں ٹھیک ہے سارے ویٹ کھا رہے ہوتے میں پہلے بھی کہا میرے ساتھ 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 اچھا جی آپ کو میری آواز کلیر آرہی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں مجھے کافی دیس سے لگ رہے کہ شاید میری آواز کلیر آرہی ہو مجھے بتائی آواز کلیر ہے ہیلو 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 میری آواز کلیر ہے آواز آرہی میری اوکے 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 اچھا جی تھینک تھینک جی اچھا جی صدرہ کہہ رہی ہے کہ میں نے css کی فائل بنائی ہے پر کوئی کلر فیکٹ نہیں کر رہی آ ریزیومے پر تو ریزیومے پر کلر فیکٹ نہیں کر رہی css اس کی 3 possible reasons ہیں صدرہ پہلی ریزن یہ کہ آپ نے css کی جو فائل کا بات ہے اس میں کوئی مسٹیک کی ہے یا صحیح نہیں دیا ٹھیک ہے ہو ستتا ہے وہ فائل آپ کے پروجیکٹ فولڈر میں نہ ہو وہ کہیں اور پڑی ہو اور آپ نے اس کو انکلور کر لی ہو فائل کا نام کوئی اور تھا آپ پہلی ریزن css اگر امپیکٹ نہیں دے رہی css کا فائل اس کی پہلی ریزن یہ ہو سکتی ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ نے کوئی سپیلنگ مسٹیک کی ہے css کلاس کی for example آپ نے کلاس کا نام رکھا تھا card ٹھیک ہے اور لکھتے وے آپ نے کلاس کا HTML میں نام رکھا c a r d card ٹھیک ہے جب آپ css پہ گئے آپ نے لکھتے c r a d غلطی سے یا card کے پیچھے آپ نے ڈاٹ نہیں ڈالا یہ ہو سکتا possible reason اور تیسرا reason یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹائپ سنٹیکس نے کر دی ٹھیک ہے جیسے is بھٹی کی شاید c وی میں مسئلہ ڈالا 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 ٹھیک ہے سنٹیکس کا سپیلنگ مسٹیکس کا issue ہو ست ہے ٹھیک ہے اور تیسری چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا css نہ چلے ان چیزوں کو چیک کر جی وجہ اور فیصل آپ کا question ہے کوئی yes sir آپ نے دکھا ہے کوئی question آپ کا صدرہ آپ کو clear ہو گیا نا okay 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 ڈالیو پی گروپ wordpress گروپ اس کی بات کر رہی ہیں ایک منٹ ٹھہر رہ رہ آپ کا میسیج میں ڈھونگ رہ ایک تو یہاں ہمارے گروپ میں شغل بہت لگتا ہی کین کریں مجھے آرڈر آ جاتے ہیں اس ٹھیک فورس سے کہ کائنڈی گروپ چیٹ ٹلوز کیجئے اچھا جی وجی کہاں ہے آپ کا میسیج مجھے مل نہیں رہا یہ اوکے میں واٹس اپ کھول کے بیٹھا ہوں اگر آپ کوسطن یہاں لکھ دیں تو میری لیزی ہو جائے گا مجھے مل نہیں رہا اوکے سیکھ ہے فولڈر آپ لائیو نہیں چال رہا یہ اشو ہے نا جی فیصل میں نے پروجیکٹ چیک کی ہیں میرے پاس تقریباً چار پروجیکٹ سائے تھے میں نے کو دیکھا ہے ٹھیک اوپن افولڈر اور ورکسپیس ٹھیک ہے وہ بتا رہا کہ آپ فائل پہ جاؤ ٹھیک ہے فائل مطلب جب آپ کھول لیتی ہیں نا اس کے اندر index.html ٹھیک ہے آپ اوپر ٹاپ میں فائل میں جانا اس کے بعد اوپن فولڈر پہ کلک کرنا فائل میں جا کے اوپن فولڈر کلک کریں اور اور اس فولڈر پہ کلک کریں جہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے فائل نہیں کھول نہیں فولڈر کھول جہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے یہ پھر چلے گی آپ ٹھیک ہے جی جی وہ لائیو نہیں جائے گی جب تک index.html اوپن کریں گے آپ نے index.html اوپن نہیں کرنی آپ نے کھولڈر اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ذرا ازان ہو جائے میں اس لیے اس کو میوٹ کرنا لگوں ہم خاموشی اختیار کر لیں ٹھیک ہے موسیقی 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 ٹھیک ہو گئے جی ازان ہو گئی ماری ہاں میری آواز کلیر آرہی ہے مجھے بس یہ تسلیل دیتے رہا کریں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے منٹ بات موسیقی بتا دیں جی جلدی جلدی ازا میری آواز کلیر ہے کہ نہیں میری آواز کلیر موسیقی موسیقی اگر آپ کے مؤید کوئی کسین نہیں ہم آگے پروژیکٹس پر مووو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ باقی جو بچے یہ گئے سا گئے بھی جو لیوہو رہے ہیں وہ کائنڈلی واپس آئے اور لیکچر اٹنڈ کریں پروژیکٹ ریویو سنکے ٹھیک ہے موسیقی میں نے رات کو بیٹھ سارے مجھے میسیجز چیک کیے تھے گوگل کلاس روم میں دیکھا تھا کہ کدھر کدھر پروجیکٹس آئے ہیں گوگل کلاس روم بھی مجھے بھیجا کریں کہیں اور نہ بھیجا کریں اچھا جی یہ باقیوں کو سب کو میسیج کیا کریں ان کو جگایا کریں کہ بھئی کلاس میں آؤ ٹھیک ہے ہم سب محنت کرتے ہیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے تو یہ بچے آگے بیچھ ہو جاتے ہیں کہہ بیچھ کریں چاہ چلیں خیر اب آپ کے کوئی 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 ہوئی نہیں ہیں تاکہ ہم کروڈیٹ رویو کریں تو کھکی کریں اگر ہے تو یس کہتے ہیں مجھے کیا کروڈیٹس رویو پر جانا چاہ رہا ہوں آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے میں کوئیو اینڈ پر لوں گا پہلے میں اپنا سارا فیڈبیک خود دوں گا جہاں جا کوئیوٹس پوچھوں کمنڈ میں آپ نے کوئیوٹس مجھے بتا دے نیا ٹھیک ہے کوششن آنسر کے بعد اب ہمارا یہ چھوٹے پریلیمنیری کوششن آنسر تھے میرا پروجیکٹ کے بعد بھی ایک سیشن ہوگا کوششن آنسر کا ٹھیک ہے تو اب ہم پروجیکٹ کی طرف موف کرتے ہیں میرے پاس سب سے پہلے ارسلان کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے ارسلان نے پروجیکٹ کی فائلز تو دے دی ایش ٹی ایم ایس 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 لیکن جو امیج لگایا وہ مجھے نہیں دیا جس کے ویسے یہاں ڈسپلی نہیں ہو رہا میرے فرسٹ امپریشن اس سی وی کا یہ ہے کہ بہت پیاری سی وی ہے پورا فوکس سینٹر میں ہو رہا ہے اس سی وی کے سائٹس سے سب توجہ ختم ہو رہی ہے گریہ کیا ہے بیچ میں وائٹ کلر اس سی وی کے بیئے تھید آتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیوائڈر ہیں ڈیوائڈر بڑا چھا کام کر رہے ہیں کہ یہ ہیڈر ہے مرحبت ہے یہ ساری بوڈی ہے ٹھیک ہے ہی اندرسٹ امیجن ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ انہوں نے ہیڈنگز کا استعمال بڑا خوبصورت کیا ہے جو بھی دیزائنہ انہیں دیکھا تھا اس کو بہت خوبی اس سی یہاں پہ ڈاپٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ لسٹ ہونی چاہیتی اور یہ بالکل الائنڈ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو لائن ہے بیچ والی یہ بتا رہی ہے کہ یہ الائنمنٹ خراب ہے یہ لائن برابر اونی چیزی اس کے ہے ٹھیک ہے آپ نے میرے خیال میں پوری کی پوری لسٹ یہ جو بنائی بھی ہے اس کو ایک ہی مارجن پیڈنگ دے دی ہے سب کو جس کی ویسے ہل گیا ہے ٹھیک ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے ہ ورک اکسپیرینس اس میں دونوں چیزیں ہی بولڈ ہو گئی ہیں دونوں چیزیں نہیں چیزیں خیر پتہ رہے آپ نے کون سا ٹیپلیٹر ڈیوز کی ہے وہاں پہ میرہ نہیں خیال اس طرح سے ہوگا کہ آپ کی ڈیٹ اور ڈیسیمیشن اور کمپنی کا نام سارا کچھ بولڈ چلیں خیر بڈ ڈیوز کی ہے دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہیڈنگ لیوز کی ہے کوڈ کے ہے سیمانٹک ٹیگز یوز کی ہے کنے کی ہے that is good list استعمال کی ہے اوکے ٹھیک ہے نائس اوکے ہیڈ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے یہ میرا خلق میں آپ نے جو سی وی کنٹینر دیا ہے یہ جو باہر گری اریا ہے انڈسٹینیبول انڈر کنٹینر یہ ہوگا وائٹ والا انڈر والا ٹھیک ہے اور انڈر کنٹینر کے اندر ایک انفو کنٹینر ہے انفو کنٹینر میں کیا ہے بھئی سمری کنٹینر سکل کنٹینر اچھا یہ ہیڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں مجھے پڑنا پڑا ہے سمینا پڑا ہے مجھے انسان ہوتے ہوئے دماغ ہوتے ہوئے مجھے یہ پڑنا پڑا ہے کمپیوٹر تو پریشان ہو جائے گا سمینا ٹیگز ہی یوز نہیں کیے ہوئے آرٹیکل کا ہیڈ فوٹر نہیں یوز کیا ہوئا مین نے یوز کیا ہوئا آپ کو سمینا ٹیگز سہی طرح یوز کرنے چاہیے تاکہ آپ کا کوڈ انڈسٹینڈبل ہو بوث فور ہیومن آئیز اور ہیومن آئیز اور فور کمپیوٹر انڈسٹینڈگ کمپیوٹر بھی سمجھ سکے کمپیوٹر بھی سمجھ سکے کمپیوٹر کر سکے ٹھیک ہے انفو کنٹینر میں آپ کی میخال میں بیسک ڈیٹیلز ہیں آپ کا بیسکل یہ یہ آرٹیکل لیول ہے اس کو آرٹیکل کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور یہ ہیڈ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ یہ آرٹیکل ہے آپ کا ٹھیک ہے اور یہ ہیڈ ہونا چاہیے تھا اس ہیڈ کے اندر آپ کی ڈیٹیلز اور اس کے اندر اگر آپ نے سیکشنز بنانے تھے یہ سیکشنز بن سکتے تھے ہنیوز سیمانٹک ٹیگز جا کے دیکھئے آرٹیکل کی کیا ہے کوئی بہتر ٹیگ ملتے ہیں اچھی سوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہahn penso اچھک compulspy simplesmente ہیڈک ہائیڈنگ 1 کے بار ہائیڈنگ 3 کیسے آسکتی ہے ہائیڈنگ 2 نہیں چاہیتی this is a mistake technical mistake ہے اس کو 3 کریں ہاں باقی ٹھیک ہے it's fine css میں کیا آپ کے پرشنیج بڑھ باکس یہ کوڈ صحیح نہیں ہے آپ کا width کو آپ نے ہائیڈ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یہ جو آپ نے css کا جو unit استعمال کیا ہے یہ اسے کہتے ہیں view height ٹھیک ہے اس کی working اور ہے آپ کو یہاں پہ پہلی بات view width ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تب اس کی working ٹھیک ہو جانی تھی i don't know آپ نے کیوں کیا ویسے یہ حیران کن چیز ہے ایسے ہوتا نہیں ہے آپ نے responsive کرنے کی کوشش کی ہے i will inshallah create a lecture on it at the end of this css series css ختم ہو جائے گی نا اس کے دوران یہ آگے بیچ میں کئی جا کے end پہ بلکہ میں بتاؤں گا کہ website responsive کن کن طریقوں سے ہوتی ہے یہ طریقہ آپ نے unit کا استعمال ٹھیک ہے view height view width سے responsive ہوتی ہے percentage سے بھی ہوتی ہے بہت سارے اور different طریقے ان سے بھی ہوتی ہے لیکن width کو height کے ساتھ compare کرنا this is not good اس کو آپ study کریں مزید اور بہتر کریں اس code کو ٹھیک ہے یہ code آپ کا disturbing ہے اگر میں اس کو دیکھوں اس کی میں width height change کروں یہ دیکھیں آپ کا code responsive نہیں ہے page کٹنا لگ گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے جو اس کو width height دی بھی ہے وہ صحیح نہیں دی بھی اگر اس کو آپ صحیح کرتے تو یہ صحیح ہو جاتا for example اگر اس میں میں اس کو دیتا ہے cv container cv container کس کو کہہ رہے ہیں باہر والے کو دیکھیں اگر میں اس کو 100% کیا ہے اگر میں اس کو دیکھیں 121 20 ابھی بھی صحیح چاہ رہا ہے دیکھ لیں ۱۶ رےے ہیں کوئی اشو نہیں آیا نہیں آئے گا ٹیرین ری فریش کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے اندر آپ نے اس کو cv container کے اندر انر کنٹینر کو مارجن دیا ہے سر یہ آپ نے رسپونسیونا سائی نہیں دی بھی انر کنٹینر کو مارجن دے کے چھوٹا کیا ہے اس کو آپ کو وٹس دینی چاہیی تھی ٹھیک ہو گیا انر کنٹینر کے اندر کیا ہے انر کنٹینر ٹھیک ہو گیا اس کے اندر اور کیا کیا ٹھیک اس کوڑا ہو گیا اس کو گر آپ میں رسپونسیو کرنا ہے تو آپ کو میڈیا قویریز کا استعمال کرنا پڑے گا جس کو گر آپ 800 پکسل کہہ جاتے ہیں اب آپ کا ڈیزائیڈ آوٹپوٹ آجائے گا ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ کو کو ایڈیزٹ کرنا پڑے گا لیکن جس طریقے سے آپ نے کیا باتا اس سے بہت انکسپیکٹڈ اور انکنٹرولیبل ڈیزلٹ آنے تھے تو میں نے خیر اس کے ایک میں ڈیریکشن سیٹ کر دی you can improve it ٹھیک ہے اس کا سکرین شوٹ پکارا لے لیں جو بھی کرنا ہے اچھا جی اگلا ہمارا سی وی ہے بائی دو وی اور کونسے سی وی ہیں اس سی وی سے مطلق میں آپ کوئی باہر پتانا چاہتا ہوں آپ نے جو یہ بنایا ہوئے نا لے آؤٹ بشک آپ نے کہیں سے کوپی کیا ہے آپ بسکلی جب آپ اپنی پروڈکٹ بنانے لگیں گے اپنی پروڈکٹ ٹھیک ہے دوسروں کے لیے نہیں کلائنٹس کی بات نہیں میں کر رہا نہ میں نوکری کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے ابھی میں کل پرسوں بات کر رہا تھا اپنے گھر میں کسی خاتون سے تو اپنے گھر میں کسی خاتون سے اپنے گھر میں کسی خاتون سے اپنے گھر میں کسی خاتون سے جو پروڈکٹ ہے پروڈکٹ ہے اس سے سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سروسے سے کام چال رہا ہے صرف جو اصل پیسہ ہے وہ پروڈکٹ میں اس آئیڈیا سے میں بڑا متاثر تھا گھر میں میں نے کہا گھر میں بات ہوئی جی کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے جی پروڈکٹ ہر کوئی بنا سکتا ہے کیسے بات کر سکتے ہیں انسانی سے میں نے پھر ان سے بات کی میں نے کہا چلیں آپ بتائیں آپ کی سب سے میجر سکل کیا ہے میں نے کہا جی ایک چار پانچ سیکنڈ سوچا تھا میں نے کہا چھے میری جی سکل اگر آپ کو مجھے مہندی بہت اچھی لگانے آتی میں نے کہا لو جی سکل ہے بجائے کہ آپ لوگوں کو مہندی لگائیں ٹھیک ہے اپنا روزگار لیمیٹڈ کر لیں کسی نے مہندی لگا لی تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں صحیح کسی نے پوچھ لے تو ٹھیک ہے آپ نے سروس دے کے اپنا جو رزک ہے لیمیٹڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی سروس کی پروڈکٹ کیسے بنائیں گے میں کہا آپ اپنی پیپر لیجئے اس کے اوپر آپ ڈیزائنز بنانا شروع کیجئے سٹڈی کریں دنیا کے بہترین ڈیزائنز کو اور اپنا ڈیزائنیں کریئٹ کریں ٹھیک ہے میں اس کے ان پیپر کی پرنٹنگ کرواؤں گا اس کا اچھا لیمینیشن اور اسٹار کے سٹکر بنیں اور اس کے اوپر میں لکھ دوں گا آپ کا نام ٹھیک ہے فور اگزامپل سنہ تو سناز مہندی ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے اندر ہوم میڈ مہندی کا مٹیریل یہ ایک پیکٹ ہوگا ہمارا ٹو ففٹی تری ففٹی روپیز کا جو ہم بائر مارکٹ میں سیل کریں گے اب آپ نے مہندی ڈیزائنز پندرہ بنائے ہیں لیکن آپ کو انکم ریگولر آ رہی ہے پروڈکٹ بن گئی آپ کی مینفیکچرنگ ہو رہی ہے روٹیٹ ہو رہا ہے پیسہ انڈسٹری میں اور آپ کا نام برینڈ بن رہا ہے مہندی جب لگا رہی تھی آپ سروس دے رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو اب آپ کی پروڈکٹ پوری مارکٹ میں ہے اس سے کہتے ہیں پروڈکٹ ٹھیک ہے اور ایک بڑا مزدار لطیفہ ٹک ٹاک پہ کل آیا ایک صاحب جو ہیں وہ اخبار بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کے پاس دوسرے صاحب آتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے اخبار دے دو تو انہوں نے کہا جی لائیں جی پندرہ روپے انہوں نے پندرہ روپے دیئے ان دھائی نے جیم میں رکھے اخبار نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ اب اس کی ویریشن ہے ہے تو وہ بڑا مزائی ہے ایک چھٹولا تھا لیکن میں اس کو بزنس پوائنٹ ویو سے دیکھ رہا تھا اس نے اخبار نکال کے پڑھنا شروع کر دیا اس کے ساتھ اس کو ہیڈلائنز بتائے کبھی کچھ بتائے تو اس نے کہا بھائی مجھے اخبار دے دو میں خود ہی پڑھ لوں گا تو کہتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہے دلچسپ نیوز کیا ہے آج آپ سے بزنس جاننا چاہتے ہیں میں بزنس پوائنگا سپورٹس جاننا چاہتے ہیں میں سپورٹس کی بیسٹ ہیڈل ہوں آپ نے کیوں دردہ ٹائم زائے کرنا ہے کہتا ہے مجھے دے بھائی میں اخباب گھا جا کے خود ہی پڑھ لوں گا اچھا وہ بندہ جو آئیڈیا لے کے آئے تھا جس نے یہ پرینک کیا تھا اس نے اس پروڈکٹ کو اخبار کو سروس میں کنورٹ کر دیا پروڈکٹ ایزا سروس پی اے اے ایس پلیٹفارم ایزا سروس بھی کہا جاتا ہے پروڈکٹ ایزا سروس کے تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں ایک دفعہ پروڈکٹ مل جائے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جب آپ پروڈکٹ اپنی بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو اس کا کوئی بفور ہینڈ ڈیزائن خود سوچنا ہوگا اپنی پروڈکٹ کا مت سوچیں یار کہ میں ڈیویلپر ہوں میں ڈیزائن کیوں سوچوں آپ ڈیویلپر بھی ہو کے کچھ طرح کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے بہت شروع شروع میں بنایا تھا ایک سوفوئر کا ڈیزائن جو پانچ چھے کمپنیز میں لگا ہوئی یہ سوفوئر ٹھیک اس کو میں ڈیزائن کیا تھا اس طرح کی آپ سکرینز پلان کر سکتے ہیں کہ جی یار میں اس کو کلک کروں اسائن پر تو کیا ہو کس طرح کی سکرین کھلے ٹھیک ہے تو یہ سارا فلو وغیرہ اس کے اندر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یہ جب بن جاتا ہے اس کے بیس کے اوپر مزید ایک ہائی لیول ڈیزائننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے گرافک ڈیزائنر اس کونسپٹ کو پروٹو ٹائپ کو لے کے ڈیزائن کرتا ہے جب وہ ڈیزائن ہو جاتا ہے تو پھر ڈیویلپر اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اینیویز پتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو پروڈکٹ اورینٹڈ سوچ لے کے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے تو ہمارا کورس ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں مارکٹ سمجھنا بزنس کو سمجھنا باتے درست ہوا هھیک ہے سیئے کرنا ہے کچھ کہ کسی سیچنس اور مولد میں اس سیچن کے اندر پر سیچن سے سیچن رکھا وہاں پر میں ایڈریس کروں گا ٹھیک ہے آپ اپنے ریڈی رکھیں کوسطن سارے ٹھیک ہے انہوں نے ہیڈنگ کو کپٹلائز کیا ہے باقی اسٹیکچر بنایا ہے اسٹی ایمل، اسٹری ایس اس اس یاد استعمال نہیں کی ہی نہیں بلکہ گوڈ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور لسٹ کا استعمال ہے ویری گوڈ یہاں مجھے لگتا ہے کہ لسٹ کے اندر ہی آپ نے ہیڈنگ بنائی ہے یہ گوڈ آئیڈیا اچھا کیا کورڈ دیکھوں گا تمہیں صحیح سمجھ جائے گی کورڈ میں جاتے ہیں یہ بجیہ کی اشٹی امل ہے انہوں نے ٹھیک ہے شورٹ آئیکن جو کہتے ہیں فہبی کورڈ وہ بھی لگایا ہوگا رہی ہے امیج کوئی نہیں اس میں سٹائل شیٹ سٹائل شیٹ آپ نے تھیم سٹائل سی ایس ایس کے لنک دی ہیں ٹھیک ہے جب ہوگی تو استعمال کی جا سکتی ہے گوڈ اس پہ فاصلہ نہ رکھیں جوڑ کے رکھیں اس کو جیسے تھا پہلے جوڑ نہیں ٹھیک ہو گیا ایس میں سے کی جی پیگ جی پیگ نظر نہیں آئی مجھے کوئی امیج نظر نہیں آیا اس میں پتہ نہیں کہا ہے اچھا جی ایچ ون ایچ ٹو بولڈ ہیڈر اوہ زیادہ نظر ہے بیرے ہی ٹو بلڈ ایچ سیچ اب ہی ٹو بھی ٹو بڈ جی ایچیں ٹو بک Çو بکٹ ہی ٹو بڈ آپ کے ساتھ پارٹنر کو انا آپ کے اچھا اچھا سارا سٹرکچر ہے ایف آئی آر و ایس ای ف آئی آر سنان سنا ہے یہ ایف آئی آر کہیں دیکھا ہے میں نے اپ امر بھٹی ای حالی سیوہ میں لگایا تھا یہ ایف آئی آر نہیں میں پہلے بھی کئی دیکھائی ہے انہی پروجیکٹس میں مجھے بتائیں در آپ کا پارٹنر کون ہے بجیر اکی آن آرڈلی سٹارٹ کیا اکی گوڈ یہ ویڈت کس طرح دی ہے اس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ ایچ آر نہیں بنی یہ کیا ہے اس کو اس طرح نہیں پس پندرہ پکسل کی ایچ آر بنا کرنی کیا آپ نے چھوٹی سی ایچ آر پوری بنانے دے اس کو ٹھیک ہے وہ بیچ میں لگی بھی سی آر خیل ہے ڈیٹھ سو پکسل کی بنائے تو ناظر بھی آئے پندرہ پکسل کی ایچ آر بنائی بھی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ڈیزائن ایشوز ڈیزائن ایشوز ڈیزائن ایشوز ڈیزائن ایشوز ڈیزائن ایشوز پیارگراف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لسٹ کے اندر پیارگراف ڈال صدی ہیں لسٹ پیارگراف کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سنس نہیں بنتی باقی ٹھیک ہے سارا یہ مجھے کلاس پدھے سمجھے آئے کیوں نے گئی ہے میں نے کلٹ دیکھی ہے کہیں اگلے پروڈجیکٹ پہ موف کرتے ہیں کہ کون ہے جی فیصل فیصل آپ نے css بھی یوز کیا ہے اس کی کیا پہ جائے یہ کوڈ کوپی لگ رہا ہے مجھے فیصل ایڈونٹ سینک سو یہ کوڈ آپ نے اوکے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ نے ایکچولی ایف وغیرہ یہ چیزیں اٹھانے کی کوشش کی ہے فونٹ آسم سے ہے نا یہ کیا ہے نا آپ نے یوٹیوب انسٹاگرام والے فونٹس اٹھائیں ٹھیک ہے گوڈ ہے لیکن اس پہ ہور کرنے سے کچھ ہو تو نہیں رہا بس ہے میں نے کیا اور کیا ہوا کچھ بھی نہیں رہا اگر آپ نے تنی محنت کر کے ہور بنایا تو اس کا ریزلٹ نہیں ہے کوپی تو نہیں کیا یار اپنا نسان خود کرو گے میرا بھی ٹائم زیادہ کرو گے اور اس کا فارمیٹ اچھے طریقے سے کریں یہ پڑا ہی نہیں جا رہا اکھے یہ کیا آل ٹائگ دیا یار فیصل بڑے ہو جائے ٹھیک ہے نائس اچھا سٹیکچر ہے فیصل وغیرہ ہر چیز بہت اچھی ہے کلاس فونٹ اس کو بھی فونٹ کہا دی ہے سمری کو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمری ہوں ٹھیک ہے صحیح جا رہے ہیں ٹھیک ہے فیصل اس کو فورڈ کو نا کوڈ کو فارمیٹ کریں اچھا سا ٹھیک ہے اور باقی آپ نے اچھا کام کی ہے ویری نائس ٹھیک ہو گیا اور ہیڈنگ کو ایڈی دی ہے یہ کتنے ایڈیز ہیں یہاں پہ آپ کو کلاس اور ایڈیز کی بھی سنس ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کے جو جو لوک ہے وہ بھی بہت اچھی ہے جتنا آپ نے کوڈ لگایا اس حساب سے مطلب تھوڑا کوڈ لگایا ہے لیکن رزلٹ اچھا دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو لائیبریریز کاؤ کرا بھی پتا ہے جیسے فونٹ آسم کی لائیبریری تو باقی بچے جو سن رہے ہیں فونٹ آسم ایک لائیبریری ہے ویب ڈیویلپمنٹ کا جو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ایریا ہے وہ لائیبریریز پہ چلتا ہے تو لائیبریریز ایکسپلور کرتے رہا کریں فری ٹائم میں نا بور ہو رہے ہوں تو لائیبریریز یاد کیا کریں کہ کون سی کام کی کیا لائیبریریز ہیں سرچ کیا کریں ویڈیوز دیکھا کریں اب ہمارے پر محمد عمر سلیم اچھا عمر بھٹی آپ نے امبروف کیا اس کو کیا امبروف کیا تصویر پہنی نہیں دی آپ نے میں وہ تصویر دے دیتے ہیں مجھے تو یہاں ڈسپلی ہو جاتی یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے الائنمنٹ میں ایک project دیکھا اس میں الائنمنٹ سے ہی نہیں تھی بہت اچھا ہے اب یہ سی وی میں جہاں آئی ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے عمر بٹی وٹس پھر نہیں سہی دی عمر اور ایک کلاس کے اندر سپیس ہے کوٹ تو فارمیٹ کر کے بھیجا کریں ہیں ایسے مزا نہیں آتا وٹس اس طرح نہیں دیتے ایسے دیتے ہیں آپ نے اچھا کی ہے نیٹ سے دیکھا ہے وٹس کیسے دیتے ہیں ٹین پکسل کی مطلب وٹس کرو کہ کیا نظری نہیں آنی ٹھیک ہے سو ڈیٹ سو پکسل دوبنا ہے ایف آئی آر عمر بٹی صاحب یا آپ ہی کا میں نے کوٹ دیکھا تھا ایف آئی آر والا یا آپ نے کدھر کدھر وبا پھلائی بھی اس کی اس کا سنس مجھے صدورہ سمجھاتے ہیں ایف آئی آر یہ وجیہ کا کوٹ تھا بتا نہیں کس کا تھا اس میں بھی ایف آئی آر تھا یہ کس کی کٹھوا دیا ہے ایف آئی آر چاہے کوئی بار نہیں اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کی کونسپٹس کلیر ہیں ٹیبل میں آپ نے اس کو نئے ٹیبل کے ٹی چھوٹا ہوگا 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 اس کیل سکلز چھوٹا ہوگا چھوٹا ہوگا فرمیٹیک ایشیوز ہیں شر شر بھی آگیا ویٹس پھری سہی دی توجہ دیا کریں کام پہ سبمیٹ کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا سیکشن کا ایس چھوٹا ہوتا ہے یہاں تو سارا سمال لکھیں ہیں سارا کیپٹلز میں لکھیں جو آپ کی آپ کا جو ورک سبمیٹ ہوتا ہے یاد رکھیے گا آپ کی پرسنیلیٹی کا وہ پروجیکٹ ریفلیکشن ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ آپ کی توجہ ڈیٹیلز پہ کتنی ہے آپ کتنا فکر مند ہے اپنے پروجیکٹ کو لے کے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے اپنے پارٹنر اس لیے بنائے میں کہ ایک بزنا دوسرا کام چیک کریں دوسرا آپ تیسرے کام چیک کریں دوسرے کام چیک کریں سبمیٹ کرنے سے پہلے یہ سلی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی آپ سب نے بہت اچھا کام کی ہے ریلی لائک اٹ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈیپٹ کی ہے سیکھا ہے جن کو پہلے سے آتا تھا ان کو کچھ میں نے اپنی پوائنٹ پوائنٹس بتائیں کہ آپ بہتر کیسے کہا سکتے ہیں جو سیکھ رہے ہیں ان کو میں نے ڈیریکشنز دی ہیں کہ آپ کس طرح مزید اچھا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے موو کرتے ہیں کوسٹن آنسر سیشنز پہ جن کے کوئی پرابلمز ہیں کوئی گارڈ لائنس تھی ہیں مجھے بتائیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں موسیقی جی سب سے پہلے مجھے بات بتائیں میری آواز کلیر ہے پھر میں آپ کے کس طرح کو آنسر کرتا ہوں بتائیں جی میری آواز کلیر ہے can you hear me ہیلو جلیلی بتا دیں ہیلو اوکے 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 اچھا اشپا کو آواز نہیں آرہی اشپا باقی سب کو آرہی ہے اچھا آپ کا کوئی پارٹنر یار آپ کسی کو بھی دیکھ لیں گروپ میں آپ کے پاس سب کے نمبرز ہیں جو جن کے پارٹنرز نہیں بنے وہ ایک دوسرے سے کانٹیک کر لیں ہمارے پاس بلال اشرف کی ایک ڈیوٹی لگی تھی پارٹنرز کی حوالے سے وہ کانڈلی اشپا کو ہلپ آؤٹ کریں اچھا جی سیمنٹک ٹیکس کا پوچھ رہے ہیں کوئی کون پوچھ رہا جی امر بٹی امر آپ کے پاس سیمنٹک ٹیکس آپ اس کو ایم ڈی این موزیلا کی جو ویب سائٹ ہے ڈاکیمنٹیشن ایش ڈی ایم ایل کی وہاں سے سیمنٹک ٹیکس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اس کا میک آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں چھوٹا سا کوئک سا ہوتا ہی ہے اس کا ویچ سے میں نے پورا لیکچر بنایا ہوا ہے سیمنٹک ٹیکس کا ٹھیک ہے وہ لیکچر جو ہے وہ آپ سنیں پیچھے کہیں میں دونٹ نو میں لیکچر ٹو، ٹری، ٹھور ان میں کہیں پڑھا ہوگا جا کے چیک کیجئے ٹو آن ورس جتنے لیکچر ہیں وہ سارے کریٹیکل ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے دیکھئے اچھا ہوتا کیا ہے جی سیمنٹک ٹیکس بیسیکلی براوزر کو ڈیریکشنز دینے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے جو جتنے دنیا کے کرولرز ہیں جیسے گوگل کرولر ہے اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ٹیگز لگا جاتے ہیں بسیکلی اگر آپ کا پورا کا پورا کوڈ ڈیو سے بھرا ہوئے ٹھیک ہے تو بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں براوزرز ہیں کرولرز ہیں روبوٹس ہیں جو آپ کے کوڈ کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ اس کے اندر کرٹیکل ایریاز کون سے ہیں جو ہم نے ایسیو کے لیے یوز کرنے ہیں ڈسپلی کے لیے یوز کرنے ہیں انٹر فیس کے لیے یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سیمنٹک ٹیکس بیسی سیمنٹک کا مطلب ہوتا ہے میننگ سیمنٹک کا مطلب ہوتا ہے میننگ تو آپ کے کوڈ کو میننگز دیتا ہے ٹھیک ہے جتنے جو براوزرز ہیں جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سمجھاتا ہے کہ اس ویب پیج کے مختلف حصے کون سے کیا ہیں اس ٹھیک ہے اس کی ایک بہت ایڈوانس فارم آتی ہے اسے کہتے ہیں سکیما ٹھیک ہے جب احساس یہ ہوا ڈیویلپرز کو کہ ہم نے کرولرز کو بہترین طریقے سے سمجھانا ہے انہوں نے کیا کیا سیمنٹک ٹیکس کی اضافہ کیا ٹھیک ہے مختلف چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے جب وہ ہو گئے تو اور ریکوائرمنٹ آئی جی ہمیں اور نالج دیں آپ کے ویب پیج پہ کیا کیا پڑھا ہوا ہے انہوں نے پھر سکیمیٹکس نکالے سکیما نکالا سکیما ڈاٹ آرگ چاکے چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر جیس آن اور ایش ٹی ایمل کے ٹیکس اویلیبل ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اگزیمپلز وغیرہ آپ کو میرے پرانے لیکچرز میں نظر آجیں گی موزیلا کی جو ہے ڈاکیمنٹیشن وہاں بھی نظر آجیں گی ٹھیک ہے جی اور اور کوئی کوششن آپ کا ہو کسی کا ہو جی سر عمر نے ہی فی آر کی وبار پھلائی ہوئی جی کوئی کوششن ہے آپ کا پوچھئے ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈریس کروں گا ادھر کسی نے کوئی کوششن میں سے پوچھا اب پر میں چیک کر لوں آپ کے کامنٹس ٹھیک ہے کوئی کوششن نہیں ہے ہاں جی اسپا جی سر جی بولیں کوششن کیا آپ کیا اتنے سارے سر کہہ دیں جی جلدی جلدی کسی کوششن ہے تاکہ میں اس سیشن کو وائند اپ کروں ٹھیک ہے ابھی ہماری جو کل جو سیٹرڈے کو کلاس ہونی تھی وہ میں نے آج کر لی ہے جی جی اشبہ آپ ہی کو میں نے ایڈریس کی ابھی تھوڑے در پہلے بتائیے آپ کا کیا کوششن ہے جی جی مجھے نظر آگئے اس سکرین پہ میری کومنٹس کی سکرین پہ سارا اشبہ ہی ہے جی سن رہا ہوں آپ مجھ سے مجھ سے پرسنلی بات کیجئے تاکہ باقیوں کا ٹائم چیلنج نہ رہے خیر کوئی کوششن نہیں ہے شکریہ شکریہ پہ آیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ آئے سیشن ہم اسی طرح رکھتے رہیں کہ نیکسٹ میرا لیکچر ہے وہ پلانڈ نہیں ہے فیلحال ٹھیک ہے تو جو میں سون رہا ہوں ان کو میری آواز نہیں آ رہی جی میں ان سے پرسنلی بات کرتا ہوں کیا کوئی کوششن ہے کیونکہ یہاں پہ میں نہیں چاہ رہا باقیوں سب کا ٹائم زیادہ